انہی شعارہ میں ہمارے پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں جناب کرنیل سنگھ پنچی میں نہایت عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے پنجاب کے شرومنی ساہتکار جناب سردار پنچی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں ہمارے بہت محترم مستاشر کرنیل سنگھ پنچی صاحب سردار پنچی صاحب جو شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں صحافی بھی ہیں میری گزارش ہے پنچی صاحب سے آپ سے گزارش ہے ان کا اور استقبال کیجئے تعلیوں کے ساتھ محترم سامین حضرات آج کے مشاہرے میں ایک بات کہی گئی اس مشاہرے سے کچھ پیغام جانا چاہے پنجاب کی سب سے بڑی سب سے بڑا عالمیاں یہ ہے کہ یہاں پہ بھون ہتیا باقی سب صوبوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ پنجابیوں کے لیے بھی انسان کے لیے بھی شرمناک بات ہے میں نے اس بچی کی طرف سے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے جو ماں کے کوک میں ہے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں اب وہ نظم سنیے گا اس نظم کی زبان اسی بچی کی زبان ہے میں شروع کرتا ہوں اس کے بعد پھر غزل پہ آ جائیں گے نظم کا عنوان ہے آپ بھی سنیں پوری توجہ میں چاہوں گا کہ کوک سے ایک صدا جو آتی ہے کوک سے ایک صدا جو آتی ہے سنتے ہی روح کانپ جاتی ہے ایک ادھورے سے جسم کی بچی اپنی روح داد یوں سناتی ہے کیا کہتی ہے کہ دل نے چاہا کہ اپنی امی سے میں بھی اظہارِ عارضو کرلوں دل نے چاہا کہ اپنی امی سے میں بھی اظہارِ عارضو کرلوں اور جی میں آیا کہ موت سے پہلے اپنے قاتل سے گفتگو کرلوں دل نے چاہا کہ اپنی امی سے میں بھی اظہارِ عارضو کرلوں اور جی میں آیا کہ موت سے پہلے اپنے قاتل سے گفتگو کرلوں خیار رکھے گا کہ بات کیا ہوتی ہے کہتی ہے میں بھی ایک بات ہوں محبت کی میں بھی ایک بات ہوں محبت کی درمیان ہی میں ٹوکتے کیوں میں بھی ایک بات ہوں محبت کی درمیان ہی میں ٹوکتے کیوں ہو اور تم ہو مالی تو پھر بتاؤ مجھے پھول بننے سے روکتے کیوں میں بھی ایک بات ہوں محبت کی درمیان ہی میں ٹوکتے کیوں ہو تم ہو مالی تو پھر بتاؤ مجھے پھول بننے سے روکتے کیوں ہوں اچھی کہہ رہی ہے گھر میں ہوگی نہ جب کوئی بیٹی رب کی رحمت کبھی نہ برسے گی گھر میں ہوگی نہ جب کوئی بیٹی رب کی رحمت کبھی نہ برسے گی اور سونی سونی کلائی ویروں کی عمر بھر راکیوں کو ترسے گی سونی سونی کلائی ویرے کی عمر بھر راکیوں کو ترسے گی اور پیدا ہوں گی نا لڑکیاں ہی اگر پیدا ہوں گی نا لڑکیاں ہی اگر لڑکے پھر کس کے سنگ بیع ہوگئے اور گھر میں ہوگی نا جب بہو کوئی قسyd کو کس طرح عق 종و کس طرح بڑھاؤ گے کہتی ہے باری ہلچلوں سے لگتا ہے ہم میرا قس و ہے باہری ہرچلوں سے لگتا ہے اب میرا اقترہونے والا ہے جو ڈاکٹر ہے وہی ماں کو سوئی چب ہونے والا ہے ماں کو سوئی چب ہونے والا ہے وہ کہتی ہے کہ ممی پاپا کی سوچ کہتی ہے اب میں پیدا ہی ہو نہیں سکتی ممی پاپا کی سوچ کہتی ہے اب میں پیدا ہی ہو نہیں سکتی آئے فریاد بھی کروں کیسے جنب سے پہلے رو نہیں سکتی آئے فریاد بھی کروں کیسے جنب سے پہلے رو نہیں سکتی اور وقت ملتا ہے جن کو رونے کا آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے وہ کہتی ایک وقت ملتا ہے جن کو رونے کا وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کیسے روں کہ سارے بچے تو جنب لینے کے بعد روتے ہیں کیسے روں کہ سارے بچے تو جنب لینے کے بعد روتے ہیں ایک پتھر ہے کوک میں لڑکی ایک پتھر ہے کوک میں لڑکی اپنی یہ سوچ کو بدل پاپا اپنی یہ سوچ کو بدل پاپا تنگ نظری میں ہو گئے لط پت اب تو اس کیچ سے نکل پاپا اب تو اس کیچ سے نکل پاپا مجھ کو جینے کی دے دعا پاپا میری دھرتی کا آسمان بن جا سنیے گا مجھ کو جینے کی دے دعا پاپا میری دھرتی کا آسمان بن جا تو بھی ممی میری میری خاطر کلپنا چاولا کی ماں بن جا تو بھی ممی میری میری خاطر کلپنا چاولا کی ماں بن جا اور جنم لینے دے مجھ کو ماں تاکہ داستان حیات ختم نہ ہو رب نے بکشی ہے جو ہمیں پنچھی عطمتی کائنات قتم نہ ہو چلیے ایک فرض کی آدائیگی ہو گئی اب غزل کی طرف چلتے ہیں ارشاد ایلی آپ نے غزل کی ایک پریباشہ بھی کی آئیے میں بھی ایک غزل کی پریباشہ کرتا ہوں کبھی شولا کبھی شبنم کبھی گلنار جیسی ہے کبھی شولا کبھی شبنم کبھی گلنار جیسی ہے غزل میری میرے محبوب کے رخصار جیسی ہے کبھی شولا کبھی شبنم کبھی گلنار جیسی ہے غزل میری میرے محبوب کے رخصار جیسی ہے اب زاویہ نظر کی طرف چاہیے گا کہ دیکھ لوں دیکھ لوں جب کسی حسینہ کو دیکھ لوں جب کسی حسینہ کو میں نظر سے سلام کرتا ہوں دیکھ لوں جب کسی حسینہ کو میں نظر سے سلام کرتا ہوں اس طرح اپنا زاویہ نظر قابل احترام کرتا ہوں کیا بات ہے اس طرح اپنا زاویہ نظر قابل احترام کرتا ہوں دیکھنوں جب کسی حسینہ کو نظر سے اس کو سلام کرتا ہوں نظر سے اس کو سلام کرتا ہوں اس طرح اپنا زاویہ نظر قابل احترام کرتا ہوں آئے ایک شیر اور سن لیجئے کہ خون کی ایک بوند بھی نہیں گرتی خون کی ایک بوند بھی نہیں گرتی میرا قاتل کمال کرتا ہے خون کی ایک بوند بھی نہیں گرتی میرا قاتل کمال کرتا ہے یا تبسل سے مار دیتا ہے یا نظر سے حلال کرتا ہے خون کی ایک بوند بھی نہیں گرتی میرا قاتل کمال کرتا ہے یا تبسل سے مار دیتا ہے یا نظر سے حلال کرتا ہے ایک شیر اور سن لیجئے اچھا پٹیالہ ہے چلو کوئی گل نہیں 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 ہوا کیا تھا کہ دعا نہیں کالی تو پیدا ہوا ہوں دعا دعا قطر میں چکر پس گیا کہ جو بوسا ہے میں استعمال کروں کہ نہ کروں پھر پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے وہاں کے بھی پنجابی تھے تو میں نے سوچا بھی ہم تو بیٹیوں کو ماتھے پر بوسا دیتے ہیں یار کا شفقت کا محبت کا چلو تو میں نے لکھا کچھ اور تھا پڑ دیا ماتھا آپ سمجھ جائیں گے ماتھے کی جگہ کیا ہوگا تو میں نے لکھا کہ تجھے بے خبر کچھ خبر ہی نہیں ہے تیرے پاس جا کے خبر لوٹ آئی تجھے بے خبر کچھ خبر ہی نہیں ہے تیرے پاس جا کے خبر لوٹ آئی تیرے گالوں پہ دیکھے ایک ایک بوسا میرے پاس میری نظر لوٹ آئی ہے تیرے پاس جا کے خبر لوٹ آئی ہے تیرے پاس جا کے خبر لوٹ آئی ہے اور تیرے گالوں پہ دیکھے ایک ایک بوسا میرے پاس میری نظر لوٹ آئی ہے ایک شعر اور سن لیجئے کہ درد سنیے گا درد اور الفاظ درد اور الفاظ یکجا کیا ہوئے درد اور الفاظ یکجا کیا ہوئے خوشنما تحریر میری بن گئی اور ایسے ٹپکے اشک میری آنکھ سے ایسے ٹپکے اشک میری آنکھ سے فرش پر تصویر تیری بن گئی درد اور الفاظ یکانی ہاں جی رکسار درد اور الفاظ یکجا کیا ہوئے خوشنما تحریر میری بن گئی ایسے ٹپکے اشک میری آنکھ سے فرش پر تصویر تیری بن گئی ایک ہے جو پہنے پڑا تھا کہ تجھے بے خبر کچھ خبر ہی نہیں ہے تجھے بے خبر کچھ خبر ہی نہیں ہے تیرے پاس جا کے خبر لوٹ آئی اور تیرے گالوں پر دیکھیں ایک ایک بوسا میرے پاس میری نظر لوٹ آئی اچھا ان پر لائٹ دہنی کوئی گل نہیں تو انہوں یاد ہے اب ترنیم سے ہو جائے آگے 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 جی متلا سنیے جی شہر حسن جس پر دیال ہوتا ہے حسن جس پر دیال ہوتا ہے حسن جس پر دیال ہوتا ہے شخص وہ مالا مال ہوتا ہے شخص وہ مالا مال ہوتا ہے حسن جس پر دیال ہوتا ہے شخص وہ مالا مال ہوتا ہے جو چراتا ہے نیند آنکھوں سے جو چراتا ہے نیند آنکھوں سے کوئی نازک خیال ہوتا ہے کوئی نازک خیال ہوتا ہے اور گونگے الفاظ بول اٹھتے ہیں گونگے الفاظ بول اٹھتے ہیں گونگے الفاظ بول اٹھتے ہیں یہ قلم کا کمال ہوتا ہے یہ قلم کا کمال ہوتا ہے پھر ارز کرتا ہوں فیصلہ جو کرے ضمیر وہی فیصلہ جو کرے ضمیر وہی فیصلہ بے مثال ہوتا ہے فیصلہ بے مثال شیر سن لیجئے گا ہونٹ اس کا جواب کیا دیں گے 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 آنکھ سے جو سوال ہوتا ہے آنکھ سے جو سوال ہوتا ہے پھر کیا کہنے کیا جوانی کے شیر سنا رہے ہیں با 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 ہونٹ اس کا جواب کیا دیں گے ہونٹ اس کا جواب کیا دیں گے آنکھ سے جو سوال ہوتا ہے خاص طور پر شیر اس کو جس نظر سے میں نے لکھا ہے اسی نظر سے آپ بھی سنیے گا اشار اشار اس کے رکسار کے تقدس سے اس کے رکسار کے تقدس سے کیا کہنے ہے اس کے رکسار کے تقدس سے بوسا بوسا نیال ہوتا ہے بوسا نیال ہوتا ہے بانجی صاحب کیا تقدس ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں شیر سن لیجئے جی ارس کرتا ہوں کالے انسان پہ تنظمت کیجے کالے شکرہ رکھئے کہ میں نے کالے انسان کہا کالے انسان پہ تنظمت کیجے نیال ہوتا ہے کالے انسان پہ تنظمت کیجے کالے تل کو ملال ہوتا ہے کالے تل کو ملال ہوتا ہے کالے تل کو ملال اور مکتہ سماعت کرتا ہوں یہ کہا لیجئے پیارے پنچی کے واسطے پنجرہ پیارے پنچی کے واسطے پنجرہ پیارے پنچی کے واسطے پنجرہ یا تو زلفوں کا جال ہوتا ہے پیارے پنچی کے واسطے پنجرہ یا تو زلفوں کا جال ہوتا ہے حسن جس پر دیال ہوتا ہے شخص وہ ملال ہوتا ہے کیا کہنے ہیں واہ 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 بزرگ شاعر کی جوان شاعری آپ نے سنی بہت ہی امدہ شاعری اور یہ جام شراب نہیں جام شباب ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب سردار پنچی صاحب ہمیں اپنے کلام سے نواز رہے تھے سردار پنچی ہمارے پنجاب کے شرومنی ساہتکار ہیں پنجاب حکومت کا سب سے بڑا ایوارڈ بہنے ملا